میں مہنگائی کا توفان شہری پریشان وفاقی ادار الحکومت کے شہری بھی مہنگائی سے نالا کہتے ہیں حکومت ریلیف کے دعوے تو بہت کرتی ہے امریک تمام دکھائی نہیں دیتے پھل سبزیاں اور گوشت خریدنا مشکل ہو گیا مہنگائی سطح عوام کا دکھڑا سنا رہے ہیں شہر اقدار کے شہری بھی مہنگائی سے پریشان قریب ہی ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں پر برس پڑے کہا حکمران ریلیف کی بھڑکیں تو مارتے ہیں مگر عملی اقدامات کہیں دکھائی نہیں دے رہا پھل خرید نہیں سکتے سبزیاں بھی مہنگی ہیں مرگی گوشت کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں چکن کا گوشت نو سو ربے کلو تک جا پہنچا آخر جائیں تو کہاں یہ تو گورنمنٹ کو چیک کرنا چاہیے چیکن بیلنس ہونا چاہیے ہر چیز کا لیکن گوشت کی مرگی کی قیمت واقعی اتنی زیادہ ہے کہ بڑا گوشت اور مرگی تکرمین دونوں برابطی آ چکے ہیں شاید مرگی زیادہ یہ کم نہ ہو لیکن اس پر چیکن بیلنس جو ہے وہ ضروری ہے لیکن گورنمنٹ کے اس پر میرا خیال میں چیکن بیلنس نہیں ہے یہ کہ گریب امام جو ہے اس کے لیے کافی مشکل ہو گیا کھانا بینہ تو مشکل ہے کہ اتنے بے روزگار لوگ ہیں اس لیے یہی ہے کہ بار کچھ قیمتیں کم کی جائیں ہو چکا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا ریٹ کے اوپر کنٹرول کریں اور دکان والوں کو چیک کریں اور یہ ہے کہ ہر شاپس کے اوپر ریٹ لسٹ جو ہیں وہ آویزہ ہونی چاہیے تاکہ گاہکوں کو پتا ہو کہ کونسی سبزی کس ریٹ پہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چکن کا بھی آپ کو پتا ہے کہ چکن کے ریٹس بہت زیادہ آج کل ہائی ہو چکے ہیں تو عوام تھوڑا سا اس چکن کا بائیکوٹ کرے گی تو پھر ہی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے ریٹ نیچے آئیں ورنہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں نظر آتا ہر کوئی اپنی منوانی کھا رہا ہے دکان والوں نے اپنی منوپلیز بنائی بھی ہیں عوام کو تھوڑا سا آپس میں کوپریٹ کرنا پڑے گا تھوڑے دن چکن کا بائیکوٹ کر کے دیکھ لیں تھوڑے دن چکن نہ کھائیں سبزی دالوں پہ گزارہ کر لیں تو کوئی حج شہری کہتے ہیں زلہ انتظامیہ نے گراہ فروشوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ہر دکاندار نے شہری کو لوتنے کے لیے اپنے اپنے نرخ لگا رکھے ہیں حکمران بتائیں بچوں کو کیا کھلائیں جس چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں پہنچ سے دور ہے اس کے لیے حکومت تو کچھ کرنا چاہیے کیونکہ عام بندہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹماتر ایک سو پچاس روپے کلو ہو گئے ہیں تو یہ عام بندہ فورڈ نہیں کر سکتا کہ غریب کی عام کی سہولت کے لیے ان کو اس پر خور و فکر کرنی چاہیے دالیں سبزیاں جو بھی کچھ ہے تو اس کے لیے بہت فکر کرنی چاہیے تھا کہ عام بھوکا نہ سوئے اور کوئی دعائیں لیں یہ حکمران ہمارے ملک کے لیے سب لوگ جانتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو کھانے پینے کی تقریباً ساری چیزیں اتنی مہنگی ہو گئیں شہری کہتے ہیں حکمران ٹی وی پر لمبی لمبی پریس کانفرنسز اور کھوکھلے دعوی کی بجائے مارکٹ کا دورہ کریں لگ پتا جائے گا مہنگائی کتنی ہے